اس شو کے بعد ضرور قرآن مجید ترجمہ والا کھولئے گا اور سورہ مریم سورہ نمبر نائیٹین ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ سے لے کے نائیٹو تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے اور رحمان نے بیٹا جنا ناؤذ باللہ سمہ ناؤذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بڑا قلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے یعنی یہ اتنی بڑی بات ان کے موہ سے نکلتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ سن لیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے آسمان پھٹ جائے زمین دو ٹکڑے ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا شرک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا ناؤذ باللہ سمہ ناؤذ باللہ سو وہ چیز جو کرسچن ایکیڈیمکس بھی نہیں مانتے امیجن کریں کہ چوتھے مولے سے مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے منہی جو کرسچن اگرمکس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ پہگان now we understand that december 25th is more than likely not the actual birth date of jesus christ we understand that in fact we can be pretty sure he wasn't born that time of year you know up to 400 a.d no christians were celebrating christmas around the 25th of december what's the bible say about christmas well if you look through it it says nothing absolutely nothing it doesn't even mention the date of jesus birth یعنی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں گے یہ میں نے کسی علامہ کا فتوہ نہیں سنیا آپ کو میں آپ کو christian sources سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ this is the history and the origin of the christmas festival نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابودعود میں حدیث نمبر 4031 جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابیت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کیونکہ ہم تو نبی سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ایکشنز میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے they would act like him they would be like him they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ چیز جو کہ christian academics بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے یہ پیگن ہے یہ شرک ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کر دی انہ لیلہ ہوا انہ لیلہ راجع seriously شرم بہت بہت شرم کا مقام ہے آج اگر کوئی christian جو ہے وہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی charity بناتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر وہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی charity بناتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آؤ شرک میں ایک charity بناتے ہیں آؤ سب ملکے شرک کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کہیں نہیں جی ہم تو لائٹیں لگا رہے ہیں اس میں کیا ہے ہم تو یہ بتیاں لگا رہے ہیں ہم تو Christmas tree لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک pagan festival ہے یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی یعنی down fall کا کیا اس سے نیچے انسان کہا جائے گا وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اس قسم کی شرکیاں چیزوں میں participate کر رہے ہیں اپنی آخرت کو داؤں میں لگا رہے ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا انسان کے اندر رائی برابر بھی شرک آ جائے ہلکا سبھی یعنی اللہ کے علاوہ آپ ایک کسی مکھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے لوٹیں اس طرف اور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے